موشرا انجم بڑھ صاحبہ آپ کا تعلق مسلم لگنون سے ہے بڑھ صاحبہ ہنڈرڈ ڈے کا میں چاہوں گا آپ سے کارکردگی پر کیا کہیں گے دیکھیں ہنڈرڈ ڈے کارکردگی جو اگر آپ لیجسلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہماری سٹاننگ کمیٹیز نہیں بنی جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی لیجسلیشن نہیں ہو پاری اور اگر آپ ویسے انہی کی بریفنگ پرائیم نیستر صاحب کی اور ان کی کار کمیٹی کی اگر آپ بریفنگ دیکھیں تو کوئی ایکچول ڈیولپمنٹ پلان کوئی اگر آپ کہیں کہ ان کے پاس وے فورڈ ہے وہ نہیں دیکھا اور بلکہ مائکرو فائنانس کی باتیں انڈے مرگیاں اور کٹوں کی باتیں کر کے ان لوگوں نے اپنا مزاق خود ہی بنوایا ہے we as a party are not against مائکرو فائنانس but we say کہ جو اس طرح کی ڈالر کی high prices high ہیں آپ کی petrol prices high ہیں تو ان کی solutions آپ دیں نہ کہ آپ جو غریب روزگار ہیں ان کو آپ ان کا روزگار ہٹا دیں وہ ان کی دکانیں گرا دیں کسان روڈز پہ آ گئے ہیں تو کارکردگی تو آپ کے سامنے ہی ہے there is confusion within the government اور وہی confusion translate ہو رہی ہے عوام کی روزمالہ زندگی میں اس کو آپ اگر اپنی حکومت سے معاظنہ کریں تو کیسے کریں گے دیکھیں جی اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھیں تو پچھلا تینیور assembly کے حوالے سے بھی جو ہمارے speaker صاحب تھے وہ بڑا ان کا جو تھا نا ایک biased attitude نہیں تھا اور وہ assembly کے custodian تھے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے یہاں پہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا اور جو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے speaker جو ہیں ان کا بڑا biased attitude towards opposition اور اس طرح مشکلاتیں بڑھتی ہیں ایک table پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں ہو پاتے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ عوام کے بات اگر آپ کرتے ہیں تو ہماری حکومت نے بہت عوام کو relief دیا تھا ڈالر کی prices دیکھ لیں پیٹرل کی prices دیکھ لیں اور بہت ایسی سہولیات پیش تھی سی پیک کے تھو دیکھ لیں عوام جو تھی وہ hopeful تھی اور اب عوام confused بھی ہے اور ان کو جیسے ان کے اندر ایک مایوسی دیکھ رہی ہے اس مایوسی کو آپ opposition میں سوچا آپ نے لائے عمل کیسے دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی عوام مایوسی تو اسی طرح دور کی جاتی ہے کہ جو حکومت عوام کو وعدے کر کے آئی تھی اس کو reinforce کر سکتے ہیں ان کا حق دلوا سکتے ہیں ان کو بار بار بتا سکتے ہیں کہ آپ نے عوام سے کیا کیا وعدے کیے تھے اور اب وہ پورا کرنے کا ٹائم ہے اور اگر اس طرح کی جو پرائس ہائک ہے اس کو بھی آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں کسان ہیں بچارے خاد ہیں ان کی خاد کی ایشو ہیں بجلی کی جو پرائسز ہائک ہو گئی ہیں تو یہ ہم لوگ عوام میں لا کے اس چیز کو reinforce کر سکتے ہیں کہ اس پہ کام کریں اچھا کیا آپ سم ہو ہو پھول ہیں کہ جو آپ چاہ رہی ہیں وہ ہو جائے گا یا کچھ دیکھ رہی ہیں کچھ چینجنگ آنے والی ہے دیکھیں جی ہو پھول تو ہم لوگ نہیں ہیں کیونکہ آپ جتنی بھی بات کر لیں گے دیر ایس لٹ اف کنفیوجن ویڈن دا گاورمنٹ یہاں پہ بڑا پاور سٹرگل چل رہا ہے جو انہوں نے پارٹی ہے چھوٹی پارٹیاں لے کے جوڑ کے گاورمنٹ بنائی ہے یہ لوگ خود ہی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں اور وہ دن بہ دن بظاہر ہوتا جا رہے چیز کہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر بہت کنفیوجن اور جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448